بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عزر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں عزر جتوی ٹی وی یوٹیوب چینل دوستو جس کا انظار تھا وہ آخر کار بیان آ ہی گیا علیزہ سیر نے خود ہی بتا دیا کہ وہ کون لڑکا تھا اور کہاں سے ہے اب وہ کہاں ہے میری کتنی ویڈیو ان کے پاس ہے اور اس نے وہ ویڈیو کیوں لیگ کی تو رات میری بھی بات ہوئی تھی تقریباً ایک دو بجے تو میں نے سوچا کہ آپ کو تفصیل بتا دوں اور آگے علیزہ سیر کیا کرنے والی ہے اور وہ لڑکا کیا کرنے والا ہے یہ ساری تفصیل میں انشاءاللہ ابھی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے جس بھائی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں پہل کے ایکن کو ضرور پریس کرے تاکہ ہماری ہار نیو ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ دوستو تک پہنچتی رہے اور میں آپ دوستو کا بہت ہی شکریہ دا کرتا ہوں بہت ہی شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے مجھے ٹک ٹوک پہ جو ہے نا فل سپورٹ کی مطلب میں جو حقیق بیان کر رہا تھا آپ نے اس کو بہت پسند کیا اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بیٹ کمنٹ کرنے والے تھے لیکن میں اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا اس سے مجھے کوئی لیند ہے نہیں ہے میں جنسٹ ایک انفرمیشن دے رہا تھا کیونکہ ایک لڑکی کی زندگی کا معاملہ تھا کافی لوگ انہیں کہا کہ علیظہ سیر نے خود کشی کر دی ہے یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن نہیں کچھ بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے میری علیظہ سیر سے بھی بات ہوئی تھی اس کے کزن کے ساتھ بھی بات ہوئی تھی اور اس کے بھائی کے ساتھ بھی بات ہوئی تھی تو رات میری جو ہے نا علیظہ سیر سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے بھی اپنی ویڈیو میں ویڈیو بیان جاری کیا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ وہ لڑکا کون ہے اور کیوں اس نے ویڈیو ویڈیو کی اور اور کتنی ویڈیو اس کے پاس ہیں تو سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں ٹیمز یہاں نہیں کرتا آپ کا تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ لڑکا کون ہے وہ لڑکا جو ہے ابھی تک کچھ باتیں ایسی ہیں جو راز میں رکھی جاتی ہیں اور وہ لڑکا ہے جی اکاڑا کا وہ لڑکا ہے جی اکاڑا کا اور اس ٹیم وہ بیٹھا ہے قطر علیزہ سیر کو جو ہے نا تین دن پہلے پتا تھا کہ میری ویڈیو آنے والی ہے تو اس بیچاری نے جو ہے نا وہ ملتان گئی ایف آئی اے کے دفتر جو ہے نا بہت تامن کیا اس کے ساتھ لیکن جب اس لڑکے سے بات کی گئی تو اس لڑکے نے کہا کہ ویڈیو میرے پاس ہیں اور میں نے اپلوڈ نہیں کی اور میں حریان ہوں اگر اس کے پاس ویڈیو تھی تو اس نے اپلوڈ کیوں نہیں اگر اس کے پاس ویڈیو تھی تو یہ ویڈیو اپلوڈ کیسے ہوگی پھر سہر سی بات ہے جب ویڈیو آپ کے پاس ہے تو اپلوڈ بھی آپ سے ہوگی اور ابھی جو ہے وہ قطر میں بیٹھا ہے اور علیزہ سیر کا یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گی ان کے خلاف میں کاروائی کروں گی اور بنتا بھی ہے اور وہ بیچاری جو ہے نا بہت زیادہ پریشان ہے اس کے گھر والے بہت پریشان ہیں ایک تو اس لڑکے نے جو ہے نا ویڈیو ویڈیو کر دی اس کی ایک جو تربیہ تھی وہ سامنے آئی ہے بہت ہی گھٹیا بہت ہی نیچ حرکت کی ہے اس لڑکے نے اور جو سوشل میڈیا پر اس نے تو ویڈیو ویڈیو کر دی لیکن معاملات جو ہے نا وہ آگے اور چلے اور ہر بندے نے یہ کہا کہ مجھے لنک بھیج دو مطلب لڑکیاں بھی تھی وہ بھی کہہ رہی تھی کہ اس کی لنک بھیج دو یہ کر دو وہ کر دو آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں تو لہٰذا ایسا ہرگز مت کیا کریں کسی کی زندگی کا سوال ہوتا ہے کوئی جذبات میں آ کے وہ ایسی حرکت نہ کر بیٹھے کہ وہ جان سے چلی جائے رات وہ اتنا پریشان تھی اتنا پریشان تھی حس سے زیادہ اس ویڈیو کی وجہ سے اتنا پریشان نہیں تھی جتنا آپ لوگوں سے وہ شکایت کر رہی تھی آپ لوگوں سے وہ مخاطب تھی کہ آپ نے کیا کیا میرے ساتھ چلو اس بے غیرت نے نیچ انسان نے ویڈیو ویرل کر دی آپ کو تو دیکھنا چاہیے تھا کہ آپ لوگ جو ہے کیا کر رہے ہیں ہر بندے کو لنک بھیج رہے ہیں ہر بندے کو ویڈیو بھیج رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکیاں بھی تھی وہ بھی میسج کر رہی تھی کہ آپ جو ہے نا ویڈیو لنک بھیجیں یہ کر دیں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ٹویٹر پر کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیاء ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس میں علیزہ سیر نے چھوٹی سی غلطی کی ہے جو یہ جو ہے نا ویڈیو کال پہ جو ہے ان کو جو ہے نا پرائیویٹ سپارٹ جو ہے وہ دکھا رہی ہیں چلو اس نے تو غلطی کر دی اس بے غیرت کو کیا سوجی تھی اس لانتی کو کیا سوجی تھی جس نے اپنا نامرد ہونے کا ثبوت دیا ہے اس لڑکے سے میں مخاطب ہوں آپ نے ایک ایسی لڑکی کو ایک ایسی اعتبار کو ٹھیس پہنچائی ہے جو ساری زندگی آپ کو معاف نہیں کرے گی ابھی وہ اپنے گھر سے باہر نکلنے کے قابل نہیں ہے ابھی وہ سوشل میڈیا پہ آنے کے قابل نہیں ہے کشی کو موں دکھانے کے قابل نہیں ہے اپنے گھر میں وہ بیچاری کیا موں دکھائے گی کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیاء ہوتی ہے اور یہ سب کے لئے میسج ہے سب کے لئے میسج ہے کہ خدارہ خدارہ ایسی حرکت آپ نہ کریں تاکہ آپ کو بعد میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے تو یہ تھی تفصیل چھوٹی سی انشاءاللہ آگے بھی کچھ معاملات ایسے آئیں گے انشاءاللہ وہ بھی اپنے چینل پر اپلوڈ کروں گا تو میں نے سوچا آپ کو بتا دوں اس لڑکے کا جو ہے نا فینلی پتا چل گیا ہے وہ لڑکا کہاں سے ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور علیزہ سیر کیا چاہتی ہے اور علیزہ سیر یہ بھی ارادہ رکھتی ہے کہ اس کے خلاف جو سوشل میڈیا پر گند پھلایا جا رہا ہے ان کے خلاف بھی قانونی کاروئی کرنے والی ہیں وہ تو امید ہے انفارمیشن چھوٹی سی ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ٹک ٹک کو فالو کر لیں لائک کر دیں تاکہ ایسی انفارمیشن ایسی ویڈیو اللہ نہ کرے ایسی ویڈیو ہو ان کے بارے میں بات کرنا پڑے اور انفارمیشن والی ویڈیو انشاءاللہ آپ تک پہنچ جاتا رہوں گا آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے اللہ حافظ